جیس سیر رام دوستو دوستو چاہے تو آپ اس انٹرو کو ڈیڑھ سے دو منڈ کے لیے سکپ کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میری باتیں جرور سنیں گروہ رنجن جی کے دوارہ سیر رام قطعہ اور بھگوت قطعہ سیو قطعہ اور بھرچ رتر کے بارے میں گروہ رنجن جی کے سیر مک سے یہ قطعہ سنیے اور اس قطعہ میں سیر رام چندر جی کے بارے میں روچک اور عدبت کہانی کا اس قطعہ میں ورنن کیا ہے پندال میں بیٹھے سبی رام بھگتوں کے قطعہ سن کر آنکھوں میں پانی بہنے لگا اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دوستو جب آپ اس قطعہ کو پورے من لگا کر سنوں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی سن کر نم ہو جائے گی دوستو ویسے تو ہمارا دیس رسی منیوں کا دیس ہے یہاں پر دیس کے کسی نہ کسی کونے میں ہر سمیں رام قطعہ بھگوت قطعہ اور رمائن قطعہ کا ورنن اور چچچا ہوتی رہتی ہے دوستو میں چاہوں گا کہ آپ سیری رنجن جی کے مک سے اس قطعہ کو سنیے اور ان کے مک سے سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ جیسے کی ان کی مک سے سیری مک سے پھولوں کی وارث ہو رہی ہے دوستو رنجن جی مہراج ہمارے دیس کے ایک انیک سادو سنتوں میں سے جو قطعہ واشک ہے ان میں سے اچھ سرینی کے قطعہ واشک ہے جب بھی آپ ان کی قطعہ ان کے سیری مک سے سنیں گے تو وہ ترہ ترہ کے آپ کو ادھان دے کے سمجھائیں گے اور آپ ان کی باتیں سن کر سب کچھ رام میں اور بگتی میں میں کھو جائیں گے دوستو دوستو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رام جی کی قطعہ اور آنند لیجئے دوستو اس قطعہ کا دنواد دوستو جا کے پہلے بھر پیٹ کھائیں پیٹ بھر کے کھائیں اور اس کے بعد سوچے بودھ پاتھ شروع کیا جائے تو رکھوالے جب سامنے آتے تھے تو ہنمان دی پھل توڑ کے اور رکھوالوں کو دیکھا دیکھا توڑ دیکھا دیکھا لگے ہنمان دی پھلوں کو توڑنے ایک رکھوالا جا کر سردار سے بولا سردار ایک بانر آیا ہے پھل توڑ رہا ہے سردار بولا توڑنے تو کتنا توڑے گا توڑنے تو ہنمان جی بولے پھل توڑنے کا کچھ ہوا نہیں ان لوگوں پر تو سوامن جی کہتے ترو توڑے لگا اب ہنمان جی برکھوں کو توڑنا سرو کیے توڑ توڑ کے چلانا سرو کیے رکھوالے بولے سردار اب برکھوالے دوڑے باگ کے ہنمان جی آرام سے پالتھی مار کے بیٹھ گئے یہاں گو سوامن جی کہتے رکھک رکھوالے آئے پندرہ کو داہینے ہاتھ میں پکڑے ہنمان جی پندرہ کو بائیں اور نیچے ماتی میں رگڑ کے اے ماتی میں لگے رگڑنے ہو تین ہی بار تو رگڑ تھے تین بار پکڑ کے اتنے میں سماپت اب دوسر دول آوا رکھوالے آتے گئے ہرام حنمان دی سیتارام کرتے گئے انت میں دس بار رکھوالے بچے آدھے کو ادھر پکڑے آدھے کو ادھر پکڑے ایک ہی بار رگڑے تھے سیتارام رکھوالے بولے ہم لاشت ہیں ہنمان جی بولے مطلب سم مر گئے سم مر گئے آدھا تو ہم بھی مر گئے ہم لاشت بچے ہیں ہم کو رگڑ دیجئے گا تو آپ کے پرطاپ کے بارے میں رامڑ کون بتائے گا رامڑ کو ہنمان جی بولے ٹھیک سے بتاؤگے رکھوالے بولے فیلنگ کے ساتھ بتائیں گے ہم لوگ آدھا تو رگڑی یہ دیئے ہیں آپ کتنا بھاباتا پرپراتا سب بھتاوال جی ہنمان جی بولے جاؤ بتاؤ لنگڑتے لنگڑتے رکھوالے پہنچے رامڑ کے پاس بولے سرکار ناتھ ایک آوہ کپی بھاری بہت بھاری بانر آیا ہے رامڑ بولا تو کیا ہوا تو تہیہ سوک باٹی کا اوجائی جتنا مینٹیننس پر خرچہ کیے تھے نا برابر کر دیا اوجاڑ دیا کیسے اوجاڑا کھا ایسی پھل ارو بیٹ پاو پارے پھل کھایا پھر برکھو کو توڑ دیا رامڑ بولے توں کیا کر رہے تھے ملے لاشٹ بول کی آئے ہیں ہم سے پہلے جتنا لوگ گئے رکھ شکا مردی مردی مہی دارے ماتی میں رگڑ رگڑ کے مارا ہے اچھا رامڑ نے بھٹوں کو بھلایا کہا تم لوگ جاؤ سونی راں ون پٹھائے بھٹ نانا جھانگا جانت نہیں سبھے جھانگا جھانگی جھانگا جھانگی جھانگا ہوا بہارے والا بڑکا ڈنٹوہ والا ہنوان جی موٹ جھانگی لے کے بیٹھے تھے گادانیر یہاں گو سوامی جی کہتے ہیں سونی راں ون پٹھائے بھٹ نانا ہنوان جی بھٹوں کو بول آئے کہیں جا کر مار کر آؤ گے بھٹ بولے چھوڑیں جے نہیں پکڑ لیں گے اس کو رامڑ کیا گوا اجائی سے رامڑ کے درباہر سے باہر نکلے اس میں دس بارہ کو در پوک تھے رامڑ کے آجے تو خوب چلائیں مار دیں گے پکڑ لیں گے چھوڑیں گے نہیں اب ہرواں نکل کے سب در پوکوا پیچھے ہو گئے آپس میں میٹنگ کیے اہی لوگ کے آگے بڑھے لے کے بیٹھے تھے جائی سے راکشہ سائے ہنوان جی پیٹران چھوڑ کیے لے جھانگا لے جھانگا مار مار کے سب کو مات ڈالے ادھر ادھر سے چھٹکے ایک دو در پوکوا سب پہنچے رامڑ کے پاس رامڑ بولا کیا ہوا ہوا نہیں سمبر گئے ایک اہی بار میں ایسا لپیٹ لپیٹ کے مارا سمبر گئے بولا رگڑ کے مارا نہیں جھانگا سے مارا اس بار اچھا رامڑ بولا مرک ہو تم لوگ تم لوگ کو پتا ہے آگے سے جانے سے مار دیتا ہے پیچھے سے جانا چاہیے بولے سرکار پندرہ لوگ پیچھے سے بھی گئے تھے تو کیا ہوا آگے والوں کا تو ڈیٹ بوڈی بھی مل گیا پیچھے والوں کا ڈیٹ بوڈی نہیں ملا کیوں پونچ میں لپیٹ کے ایسا اچھالا ہے سب پرثوی کے گرتوہ کرشن بلکہ اوپر چلے گئے سیٹلائٹ بن کے گھوم رہے ہیں سب اوپرے ایک گھنٹہ ہم اوپرے تاک رہ تھے کہ یہ کہوں تپکے اوپر سے تو لے کے چلا جائے کوئی نہیں گیرا اچھا راوڑ کا ایک بیٹا ہے اکشہ کمار بلائے اکشہ کمار کو بلائے تم جاؤ اکشہ کمار سبھٹوں کو لے کے چلا چلا سنگ لے سبھٹا پارا ہنمان جی ایک راکشہ سکو ہاتھے میں پکڑ کے بھئی ٹھے تھے پہچان کھاتے جیسے رتھ دکھائی پڑ اکشہ کمار کا ہنمان جی مارے دوئی تھپراؤ جلدی بتاؤ کیا بتاؤ بولا اکشہ کمار ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤ راوڑ کا یہ بیٹا اکشہ کمار اور انگد میں سترطہ تھی یہ دونوں ایک ہی گروہ کل میں پڑھتے تھے انگد بولے تھے نا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن واپس نہیں آ پاؤں گا گارنٹی نہیں یہ کیوں جانتے تھے کہ جائے ماں جہاں بھیٹا گئی جب ہنمان جی لنکا چلنے کو تیار بھے تو اکشہ کمار انگد نے کہا تھا کہ ہنمان جی اور کسی کو ماریے گا چاہمت ماریے گا اکشہ کمار کو جرور ماریے گا اسی کے چلتے میں نہیں جا رہا ہوں اکشہ کمار کو آتے دیکھا ہنمان جی نے آوت دیکھے بٹپ گہی ترجہ ایک وشال برکش ہنمان جی ہاتھ کو کھا لیے اور پورا کا پورا برکش اکشہ کمار کے رت پر لیدہ کا چلا دیا جائے شریدہ چٹنی بن کے پسگیا سماپ تو ہو گیا اس کے ساتھ سبھٹ تھے اب یہاں درشن کریے ہنمان جی گو سوامی جی کہتے کیا کیا ہنمان جی سبھٹوں کو کچھو مار ایسی کچھو مر دیسی کچھو ملی ایسی ہیتھاری دھو مجھو سبھٹوں کو ہنمان جی ہاتھوہ پر اٹھا کے دھیل مر لے بانی سبھے دھیل نہ ہوا پر رکھ کے اوسی طرح ہنمان جی راکشسوں کو سبھٹوں کو ہاتھ ملے کے کچھ کو مارا کچھ کو پکڑ کے کچھو مر دیسی کچھ کو رگڑا کچھ کو مٹی میں سانا ایدھر ادھر سے دو تین چھٹکے پہنچے راوڑ کے پاس باہر سے چلانے لگے مر گیا مر گیا کو گلت سوچنا دے دی بلا کر میگنات سے بلا تم جاؤ لیکن مارا نامت مارے سجن ست باندھ ستا ہی مارا نامت باندھ کر کے لاؤ میگنات چلا مہا بھٹوں کو لے کر ہنمان جی آتے دیکھیں اتی بیسال ترو ایک اوپارا ہنماندی بیشال برکش اٹھائیں اب میگنات کے رت پر پورا برکش دے مارے جائے سری جا یہ تو کہیے میگنات با پہلے ہی کود کے بھاگ لیا اس کا رت خند خند ہو گیا میگنات مایا کر کے آکاس میں چلا گیا ہنماندی دیکھیں آکاس میں چلا گیا بولا بیٹا بھی نیچے بولاؤ تنی روکتو اس کے ساتھ مہا بھٹ تھے کون تھا مہا بھٹ ہنماندی جانتے کہ کیے ان لوگوں کے ساتھ بانر دیکھیں آپ لوگ بانر کے سریر میں کتنے بڑے بال ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہنماندی کے شریر میں جتنے بال تھے سبھی بالوں کو سوئی کے سمان نکیلا بنا لیے سارے بال سوہ بن گئے ہو سوئی جیسے نکیلا اور اس کے بعد جو مہا بھٹ تھے ہنماندی چالیس کو ادھر پکڑے چالیس کو ادھر پکڑے پکڑ کے اوپر لائے مہا بھٹ باپ باپ چلا رہے ہیں ماتی میں رگڑیے گا نا ہنماندی بولے بلکل نہیں کیا کریے گا ہنماندی بولے کورونا آیا تھا ویکسین لگائے ہو تم لوگ کونوں ڈوج لگا ہے تم لوگ کا آج پہلا ڈوج دوسرا ڈوج بوسٹر ڈوج سب ڈوج لگی تہلوک وہ سوامی جی کہتے ہیں رہے مہا بھٹ تاکے سنگا رہے مہا بھٹ تاکے سنگا جہاں رگڑتے تھے چمڑا چھلنے لگا چمڑا ہٹنے لگا کریا کریا راکھشس گھورے گھورے ہونے لگے ہنماندی ایسا رگڑتے تھے گھوماں گھوماں کالے کالے راکھشس گھورے ہونے لگے دوسرا پکڑ کے رگڑنا سرو کی راکھشس مے گھنات سے بولنے لگے پھسا کے بھاگ گیا اوپر ہم لوگوں ساتھ ملایا تھا اپنے بھاگ گیا اوپر بانر رگڑ کے مار دے گا جلدی نیچے آؤں مے گھنات دیکھا رہے ہمارے سپاہیوں کو کریا کریا سپاہی گھورے گھورے ہو گئے مے گھنات نیچے آیا ہنماندی راکھشسوں کو چھوڑے مے گھنات کے خوپڑی پر ایک مکہ مارے سر پر مشت کا بادھے ایک مشت کا جائے سری را کہا ہوا ہو بےہوس بےہوس ایک کے مکہ میں بےہوس ہو گیا بےہوس ہو کے گیرہ وہ سوامی جی کرتے ہیں موٹھکا ماری جیسے مے گھنات بےہوس ہوا ہنمان جی وہیں ایک پیڑ تھا اس پر چڑھ کے دیکھنے لگ کہیں دیکھ رہے ہیں اٹھ ہی تو دوسر کا پھر مارے مے گھنات کے مرشا گئی دھیرے سے آنکھ کھل اری باپ اپرے بھئی چھل با اب بجھائی لے بابو جی کہیں کہنی ہم ماری ہے جون ایک مکہ مرلہ بےہوس کو دلہ دوسر کا ماری موئیے جائے لڑا نہیں پاؤں گا اس سے برمہاستر چلاو نکالا برمہاستر آپ کو پتا ہو ہنمان جی کو بچپن میں آشیرواد ملا ہے کسی بھی دیوتا کے اسر سستر کا ہنمان جی پر پربھاو پڑنے والا نہیں ہے برمہاستر تو ایسے فیل ہوگا ہنمان جی سوچے برمہاستر فیل ہو جائے گا تو مہیمہ گر جائے گی اس کی مہیمہ بچانے کے لیے ناٹک کیے جیسے چلایا لگا نہیں تو سوامی جی کہتے ہیں تے ہی دیکھا کپی مرچت بھایا ہو جیسے برمہاستر آیا ہنمان جی دیکھے اب بے ہو سہونے کا ناٹک کر کے گر گئے کہاں گرے کھالی جگہ پہ نہیں جہاں راکھشت بیٹھے تو ان کو اوپرے گر گئے پچاس راکھشت کو دبا کے مات ڈالے آنکھ بند کر کے گرے ہیں میہنات آیا ہنمان جی کو دیکھا اب آیا نو اٹھ پہاڑ کے نیچے اٹھا کے لے چلو اس کو جیسے میہنات بولا کوئی راکھشت جا نہیں رہا ہنمان جی کے پاس میہنات بولا سنائیں نہیں پڑتا ہے ایک راکھشت بولا یو براج آپ نے کہا اٹھا کے لے چلو مان لیجے ہم اٹھانے جائیں اور اسی سمیں اس کو ہو سا گیا تو تو جی لگوہ ملی وہ ہی کے پکڑ کے رگڑے لگی اٹھا رہا تو رگڑ لے نکھے تہرا کام علوم کی کتنا پرپراتا ہم نکے دے ہی ایک نے کہا یو براج جب تک آپ اس کو باندھیے گا نہیں کوئی اس کو چھوے گا نہیں میہنات نے ہنمان جی کو ناغ پاس میں باندھا ناغ پاس باندھے راکشس مل کے اٹھا کے لے کے جانے لگے آپ کہہ یہ ہنمان جی بہوس ہے کا سب ناتک چل رہا ہے نا راکشس اٹھا کے لے کے جانے لگے تھوڑی دیر بعد ہنمان جی دھیرے سے آپن آنکھ کھولے اری ہم آنکھ کا بند کیے تم لوگ ہم کو اٹھا لیے ہو اب جو سر کے پاس راکشس سے دیکھا رہی تو جھگا ہوا ہے ہنمان جی بولے تم لوگ ہم کو اٹھائے ہو نا ہم منہ کیے تھے ہم نہیں اٹھائیں گے ہم منہ کیے تھے ہم اٹھا نہیں رہے تھے میگنات بہا اٹھایا ہم لوگ اسے جبردستی ہم نہیں اٹھا رہے تھے آپ رگڑیں گے نہیں نا ہم لوگ کو ہنمان جی بولے ایک سرت پہ نہیں رگڑوں گا جو بولوں گا بولو گے راکشس بولے کچھ بھی بول دیں گے جو بولیے گا بولیں گے ہنمان جی بولے جور جور سے بولو رام سیا رام سیا رام جی جی رام رام سیا رام سیا رام جی جی رام 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 آگے آگے میگنات دیکھا ہمارے سپاہی ہمارے سترو کا گھڑگان کر رہے ہیں چلایا سترو کا نام لیتے ہو آگے جو راکشہ سے بلے چوپ رہو رے جھاگل بھا چوپ چوپ کہلے با جنہاں گئی ہو کہ پکڑ کر رگڑ دی بہترگو لے نکتو کہ جانا کیتنا ہےßی ہم نہیں کہ ٹو چاہتا رہا تو رو کہ نا رگ کر تو تو ہوں گا وہ رہم سیاں رہم سیاں رہم جے جارہم سیاں رہم سیاں رہم سیاں رہم سے رہم سیاں رہم سیاں رہم سیاں گ تھے گھاتے سبھنوان جی کو لے گئے رہا راوڑ کے پاس راوڑ لگا پرشن کرنے کون ہے تو کس کا بانر اسوک باٹی کا کیوں جاڑا راوڑ کا نام نہیں سنا ہنمان جی بولے کس کا بانر جس کے بل کو پا کر سیس نے پرثوی کو دھارن کیا جس کے اشارے سے مایا سرشتی کو جنم دیتی ہے پالن کرتی ہیں بلے کرتی ہیں جس نے تمہارے سامنے شیو کے پناہ راوڑ کو کھنڈ کھنڈ کر دیا جس کے لیش ماتر وال کو پرابت کر کے تم نے چراشر کو جیت لیا جس کی پتنی کا تم نے حرن کیا انہی رام جی کا دوٹ ہوں تم نے بولا کہ راوڑ کا نام نہیں سنا سنا ہوں نا تم وہی راوڑ ہو نا جو بالی سے چھو مہینہ لڑے تھے چھو مہینہ راوڑ بالی کے یہاں دبایا رہا راوڑ دبا تھا بالی کے کانکھی میں چھو مہینہ ہنمان جی بولے چھو مہینہ تم لڑے تھے بالی سے کتنا سندھر لڑے تھے نا اب راوڑ بولا ہی تو سارا پول کھولے گا میرا بلا ہاں چھوپ رہو چھوپ رہو جانتا نہیں ہم چھوپ رہو اشوک باتکہ کیوں جھاڑے ہنمان جی بولے بانر جھاڑے گا نہیں تو لگائے گا راکشتوں کو کیوں مارے بولے میں نے نہیں مارا جن مہیں مارا جس نے مجھے مارا میں نے اس کو مارا ہنمان جی نے راوڑ کو بہت سمجھایا یہاں پر راوڑ مانا نہیں انت میں آدیس دے دیا اس کی پوچھ میں آگ لگا دو ہنمان جی اتنا لمبا پوچھ پھیلائے کہ پورے لنکا کا کپڑا تے لگی سب ختم پوچھ میں جیسے آگ لگائے سب ہنمان جی نبو کی چڑھےو کا پکنک اٹھاری بھائی سبھیت نساچر ناری اُلٹی پلٹی لنکا سو جاری پوری لنکا دھو دو کر کے جل گئی بیویشن جی کے گھر پہنمان جی نہیں کودے جانتے کیوں اگنی کانڈ میں بیویشن جی چندہ نہیں دیئے تھے نہ کپڑا دیئے تھے نہ گھی دیئے تھے نہ تیل دیئے تھے جکرا جکرا گھر سے چندہ آئی رہے ہنمان جی اکڑا گھر میں پرسادی باتے اترا رہنی بیویشن جی کا گھر چھوڑ کے پوری لنکا پگھل گئی ہو ہنمان جی سمدر میں کودکر اگنی کو شاند کیے سیتہ مئیہ کے پاس گئے ماں سے چوڑا مڑی لے کر رگنات جی کے پاس آئے اور پوری سوچنا ہنمان جی نے بھگوان جا کے پہلے بھر پیٹ کھائیں پیٹ بھر کے کھائیں اور اس کے بعد سوچے بودھپات شروع کیا جائے تو رکھوالے جب سامنے آتے تھے تو ہنمان جی پھل توڑ کے اور رکھوالوں کو دیکھا دیکھا توڑ دیکھا دیکھا لگے ہنمان جی پھلوں کو توڑنے ایک رکھوالہ جا کر سردار سے بولا سردار ایک بانر آیا ہے پھل توڑ رہا ہے سردار بولا توڑنے تو کتنا توڑے گا توڑنے تو ہنمان جی بولے پھل توڑنے کا کچھ ہوا نہیں ان لوگوں پر تو سوامی جی کہتے ترو توڑے لاغا اب ہنمان جی برکشوں کو توڑنا شروع کی توڑ توڑ کے چلانا شروع کیے رکھوالے بولے سردار اب برکش ہو جاڑ رہا ہے رکھوالے دوڑے بھاگ کے ہنمان جی آرام سے پالتھی مار کے بیٹھ گئے یہاں گو سوامی جی کہتے رکشک مرد مرد مہی ڈاڑے رکھوالے آئے پندرہ کو داہینے ہاتھ میں پکڑے ہنمان جی پندرہ کو بائیں اور نیچے ماتی میں رگڑ کے سیتھرام سیتھرام اے ماتی میں لگے رگڑنے ہو تین اہی بار تو رگڑ تھے تین بار پکڑ کے سیتھرام 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 اتنے میں سماپت اب بوسر دولاوا سیتھرام سیتھرام رکھوالے آتے گئے ہنمان جی سیتھرام کرتے گئے انت میں دس بار رکھوالے بچے آدھے کو ادھر پکڑے آدھے کو ادھر پکڑے ایک اہی بار رگڑے تھے سیتھرام رکھوالے بولے ہم لاشتھ ہیں ہنمان جی بولے مطلب سم مر گئے سم مر گئے آدھا تو ہم بھی مر گئے ہم لاشتھ بچے ہیں ہم کو رگڑ دیجئے گا تو آپ کے پرطاپ کے بارے میں رامڑ کون بتائے گا رامڑ کو ہنمان جی بولے ٹھیک سے بتاؤ گے رکھوالے بولے فیلنگ کے ساتھ بتائیں گے ہم لوگ آدھا تو رگڑی یہ دیئے ہیں آپ کتنا بھاباتا پرپراتا سب بھتاوال جی ہنمان جی بولے جاؤ بتاؤ لنگڑتے لنگڑتے رکھوالے پہنچے رامڑ کے پاس بولے سرکار ناث ایک آوہ کپی بھاری بہت بھاری بانر آیا ہے رامڑ بولا تو کیا ہوا تو تہیہ سوک باٹی کا اوجائی جتنا مینٹیننس پر خرچہ کیے تھے نا برابر کر دیا اوجاڑ دیا کیسے اوجاڑا کھائے سی پھل ارو بیٹ پاو پارے پھل کھایا پھر بکھو کو توڑ دیا رامڑ بولے تم کیا کر رہے تھے بولے لاشٹ بول کیا آئے ہیں ہم سے پہلے جتنا لوگ گئے رکشہ کا مردی مردی مہی دار ہے ماتی میں رگڑ رگڑ کے مارا ہے اچھا رامڑ نے بھٹوں کو بھلایا کہا تم لوگ جاؤ سونی رامڑ ون پٹھا اے بھٹ نانا جھانگا جانتے نہیں سب ہے جھانگا جھانگی جھانگا جھانگی جھانگا اب بہارے والا بڑکا ڈنٹوہ والا ہنمان جی موٹ ایک جھانگی لے کے بیٹھے تھے گادانیر یہاں گو سوامی جی کہتے ہیں کہ سونی رامڑ ون پٹھا اے بھٹ نانا ہنمان جی بھٹوں کو بول آئے کہیں جا کر مار کر آؤ گے بھٹ بولے چھوڑیں گے نہیں پکڑ لیں گے اس کو راوڑ کیا گوا جیسے راوڑ کے درباہر سے باہر نکلے اس میں دس بارہ کو درپوک تھے راوڑ کے آگے تو خوب چلائیں مار دیں گے پکڑ لیں گے چھوڑیں گے نہیں اب ہرواں نکل کے سب درباہر پکڑ پیچھے ہو گئے آپس میں میٹنگ کیے اہی لوگ کے آگے بڑھے لے کے بیٹھے تھے جائی سے راکشہ سائے ہنمان دی پیٹھنا چلو کیے لے جھانگا لے جھانگا مار مار کے سب کو مات ڈالے ادھر ادھر سے چھٹکے ایک دو درباکوے سب پہنچے راوڑ کے پاس راوڑ بولا کیا ہوا ہوا نہیں سم بری گئے ایک اہی بار میں ایسا لپیٹ لپیٹ کے مارا سم بری گئے رگڑ کے مارا نہیں جھانگا سے مارا اس بار اچھا راوڑ بولا مرک ہو تم لوگ تم لوگ پتا ہے آگے سے جانے سے مار دیتا ہے پیچھے سے جانا چاہیے بولے سرکار پندرہ لوگ پیچھے سے بھی گئے تھے تو کیا ہوا آگے والوں کا تو ڈیٹ بوڈی بھی مل گیا پیچھے والوں کا ڈیٹ بوڈی نہیں ملا کیوں پونچ میں لپیٹ کے ایسا اچھالا ہے سب پرثوی کے گرتوہ کرشن بل کے اوپر چلے گئے سیٹلائٹ بن کے گھوم رہے ہیں سب اوپرے ایک گھنٹ ہم اوپرے تاک رہ تھے کہ یہ کہوں تپکے اوپر سے تو لے کے چلا جائے کوئی نہیں گیرا اچھا راوڑ کا ایک بیٹا اکشہ کمار بلائے اکشہ کمار کو بلائے تُم جاؤ اکشہ کمار سبھٹوں کو لے کے چلا چلا سنگ لے سبھٹ پارا ہنمان جی ایک راکشہ کو ہاتھیں میں پکڑ کے بیٹھے تھے پہچان کھاتے جیسے رچ دکھائی پڑ اکشہ کمار کا ہنمان جی مارے دو اتھپراؤ جلدی بتاؤ کیا بتاؤ بلائے اکشہ کمار ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤ راون کا یہ بیٹا اکشہ کمار اور انگد میں سترطہ تھیں یہ دونوں ایک اہی گروکول میں پڑھتے تھے انگد بولے تھے نا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن واپس نہیں آپا آؤں گا گارنٹی نہیں یہ کیوں جانتے تھے کہ جائے ماں جہاں بھیٹا گئی جب ہنمان جی لنکا چلنے کو تیار ہے تو اکشہ کمار انگد نے کہا تھا کہ ہنمان جی اور کسی کو ماریے گا چاہمت ماری گا اکشہ کمار کو جرور ماری گا اسی کے چلتے میں نہیں جا رہا ہوں اکشہ کمار کو آتے دیکھا ہنمان جی نے آوت دیکھ بٹپ گئی ترجہ ایک وشال برکش ہنمان جی ہاتھ کو کھا لیے اور پورا کا پورا برکش اکشہ کمار کے رت پر لے جا چلا دیا جا چٹنی بن کے پس گیا سم اب تو ہو گیا اس کے ساتھ سبھٹ تھے اب یہاں درشن کری ہنمان جی گو سوامی جی کہتے کیا کی ہنمان جی سبھٹ کو کچھ مار دی کچھ ملی ایسی دھاری دھو مجھ سبھٹ کو ہنمان جی ہاتھو پر اٹھا کے پٹک پٹک دھیل مر لے بانی سب دھیل نہ آپ رکھ کے اسی طرح ہنمان جی راک سبھٹ کو ہاتھ ملی کچھ کو مارا کچھ کو پکڑ کچھ مر دی کچھ کو رگڑا کچھ کو مٹی میں سان ایدھار ادھر سے دو تین چھٹ کے پہنچ راوڑ کے پاس باہر سے چل لانے لگے مر گیا مر گیا راوڑ بہت سنڈار بانر مر گیا بانر نہیں تار لڑکا مر گیا اکشا کمار مر گیا اچھا رگڑ کے مار کیا نہیں سرکار جھانگا سے مار نہیں سرکار ہر بار اس ٹائل بدل کے مار تار اکشا کمار گیا پورا پورا پیڑ چلا دیا اسی مدب کے مر گیا ایک بات بولے سرکار رکھ والوں نے آپ کو غلط سوچ نہ دے دی کہ کپی آیا ہے کپی نہیں آیا ہے مر کٹ آیا ہے مر کٹ کیا ہوتا ہے بہت بار تار سرکار مرت بھی اور کٹ بھی ہے مر کٹ ایک ساتھ دو دو کام کرتا ہے ادھر کھڑا رہیے ادھر ہا مر کٹ میغنات کو بلایا بلا کر میغنات سے بلا تم جاؤ لیکن مار نامت مار سجن ست ست بان ست مار نامت بان کر لاؤ کہیں رام رجان تا مار جائی خود مو جائی اس لئے کہا مار نامت بان کر لاؤ میغنات اس سبھٹ کو بلایا ادھر آؤ ہمار بھائی ہر بار اسٹائل بدل کے مار سکتا آپ کے لئے دوسرا اسٹائل سوچا ہو میغنات چلا مہا بھٹوں کو لے کر ہنمان جی آتے دیکھے اتی بیشال ترو ایک اوپار ہنمان جی بیشال برکش اٹھائیں میغنات کے رت پر پورا برکش دے مارے جائی سری یہ تو کہی دیکھے آکاس میں چلا گیا بلا بیٹا بھی نیچے بلاؤ تنی روکت اس کے ساتھ مہا بھٹ تھے کون تھا مہا بھٹ ہنمان جی جانتے کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ بانر دیکھیں آپ لوگ بانر کے شریر میں کتنے بڑے بال ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہنمان ہنمان بڑے سوئی کے سمان نکیلہ بنا لیے سارے بڑے سوئی جیسے نکیلے اور اس کے باد جو مہا بھٹ تھے ہنمان جی چالیس کو ادھر پکڑے چالیس کو ادھر پکڑے پکڑ کے اوپر لائے مہا بھٹ باپ باپ چل آ رہے مات میں رگڑی ہنمان جی بلکل نہیں کیا کریے گا ہنمان جی بولے کرونا آیا تھا ویقشن لگائے ہو تم لوگ کونو ڈوز لگا ہے آج پہیلا ڈوز دوسرا ڈوز بوشٹر ڈوز سب ڈوز لگی تہلو سوامی جی کہتے اپڑی پر ایک مکہ مارے سر پر مسٹ کا آباد ہے ایک مسٹ کا جائے سری رہا کبھ بہوش بہوش ایک مکہ میں بہوش ہو گیا بہوش ہو گیرا سوامی جی کرتے ہے مٹھ کام آری چہ تر جائی جی سے میغنا بہوش ہوا ہنمان جی وہ پیر تھا اس چڑ کے دیکھنے لگ کہیں دیکھ رہے ہیں اوٹھی تو دوسر کا پھر مارے میغنا جی مرش گئی دھیرے سے آنکھ کھل آری باپ اوپر بہ چھل با اب بجھائی لے بابو جی کہیں کہنی ہم مری ہے جون ایک موکہ مرل بے حوز قدل دوسر کا ماری موی لڑا نہیں پاؤں گا اس سے برمہ ستر چلاؤ نکالا برمہ ستر آپ کو پتا ہو حنوان جی کو بچپن میں آشیر باد ملا ہے کسی بھی دیوتا کے آستر ستر کا حنوان جی پر پر پڑھ پڑھنے والا نہیں ہے برمہ ستر تو ایسی فیل ہوگا حنوان جی کہتے ہیں تی دیکھ کپی مرچت بھائیو جیسے برمہ ستر آیا حنوان جی دیکھے اب بے ہو ستر ہونے کا نا ٹک کر گئے کہا گئے کھالی جگہ پہ نہیں جہا راک چھتے تو اُن کے اُوپرے گئے پچاس راک چھتے دبا کے مات ڈالے آنکھ بند کر گرے ہے میغنا آیا حنوان جی کو دیکھا بھولا اب آیا نا اُٹھ پہاڑ کے نیچے اُٹھا کے لے چلو اس کو جیسے میغنا بھولا کوئی راک چھتے جا نہیں رہ حنوان جی کے پاس میغنا بھولا سنائی نہیں پڑتا ہے ایک راک چھتے بھولا آپ مل کے اٹھا کے لے کے جانے لگے آپ کو یہ ہنمان جی بہو سیکا سب ناتک چل رہا ہے نا راکشت اٹھا کے لے کے جانے لگے تھوڑی دیر بعد ہنمان جی دھیرے سے آپنا آنکھ کھولے آرے ہم آنکھ کا بند کیے تم لوگ ہم کو اٹھا لیے ہو اب جو سر کے پاس راکشت سے دیکھا رہی تو جھگا ہوا ہے ہنمان جی بولے تم لوگ ہم کو اٹھا لیے ہو نا ہم منہ کیے تھے ہم نہیں اٹھائیں گے ہم منہ کیے تھے ہم اٹھا نہیں رہے تھے میکنہ تمہیں اٹھایا ہم لوگ اسے چبردستی ہم نہیں اٹھا رہے تھے آپ رگڑیں گے نہیں نا ہم لوگ کو ہنمان جی بولے ایک سرت پہ نہیں رگڑوں گا جو بولوں گا بولو گے راکشت بولے کچھ بھی بول دیں گے جو بولیے کچھ بولیں گے ہنمان جی ملے جور جور سے بولو اس لئے رام شیئرم سیاں رام جا جرام برماسی ارام سیاں رام عجل رام برما پیدا ہے رامنجی رام سیاں رام سیاں را سیاں ساری راکشز کے لامنے لگے آگے آگے میگنات دیکھا ہمارے سپاہی ہمارے کور گودگان کر رہے ہیں چلایا ساترو کا نام لیتے ہو آگے جو راکشہ سے بلے چوک پر ہو رے جھاگل بھا چوک چوک کہ لے با جے ناں گائی ہو کہ پکڑ کر رگڑ دی تہرہ تو رگڑ لے نکہ تو کا جانا کتنا بھا بھا تا دے ہی ہم نکہ تُو چاہتا رہ تہرہ کے ناں رگرے تو تہو گاو رام سیا 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 رام س سبھی کو دھارن کیا جس کے اشارے سے مایا سرشتی کو جنم دیتی ہے پالن کرتی ہے بلے کرتی ہے جس نے تمہارے سامنے شیو کے پناہ کو کھنڈ کھنڈ کر دیا جس کے لیش ماتر والا کو پرابت کر کے تم نے چراشر کو جیت لیا جس کی پتنی کا تم نے حرن کیا انہی رام جی کا دوت ہوں تم نے بولا کہ راون کا نام نہیں سنا سنا اونا تم وہی راون ہونا جو بالی سے چھو مہینہ لڑے تھے چھو مہینہ راون بالی کے یہاں دبایا رہا راہا راون دبا تھا بالی کے کانکھی میں چھو مہینہ حنمان جی بولے چھو مہینہ تم لڑے تھے بالی سے کتنا سندھر لڑے تھے نا اب راون بولا ہی تو سارا پول کھولے گا میرا بلہا ٹھیکا چھوپ رو چھوپ رو جانتا نہیں ہم چھوپ رہا ہوں اشوک باتکہ کیوں جھاڑے ہنمان جی بولے بانر جھاڑے گا نہیں تو لگائے گا راکشتوں کو کیوں مارے میں نے نہیں مارا جن مہینہ مارا جس نے مجھے مارا میں نے اس کو مارا ہنمان جی نے راون کو بہت سمجھایا یہاں پر راون مانا نہیں انت میں آدیس دے دیا اس کی پونچ میں آگ لگا دو ہنمان جی اتنا لمبا پونچ پہلائے کہ پورے لنکا کا کپڑا تیل گھی سب ختم پونچ میں جیسے آگ لگائے سب ہنمان جی نبو کی چڑھےو کا پکنک اٹھاری بھائی سبھی تنساچر ناری اُلٹی پلٹی لنکا سب جاری پوری لنکا دھو دو کر کے جل گئی بیویشن جی کی گھر پہ ہنمان جی نہیں کودے جانتے ہیں کیوں اگنی کانڈ میں بیویشن جی چندہ نہیں دیئے تھے نہ کپڑا دیئے تھے نہ گھی دیئے تھے نہ تیل دیئے تھے جکرہ جکرہ گھر سے چندہ آئی رہے ہنمان جی اکڑا اکڑا گھر میں پرسادی باٹے اُترہ رہنی بیویشن جی کا گھر چھوڑ کے پوری لنکا پگھل گئی ہو ہنمان جی سمدر میں کودکر اگنی کو شاند کیے سیتہ مییا کے پاس گئے ماں سے چوڑا مڑی لے کر رگراج جی کے پاس آئے اور پوری سوچنا ہنمان جی نے بھگوان دوستو رنجن جی مہراج کے دورہ یہ پرشنگ آپ نے سنا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں دوستو اور اچھے اچھے اور روچک بھجن کتھا کرتن جو اگر آپ نے سننے ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دے جو بھی آپ کو پرشنگ سننا ہے دوستو ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور یہ ہے پرشنگ یہ کتھا سری بھگوت کا تھا اور رام کا تھا سیو کا تھا رمائن کا تھا جو رنجن جی مہراج سناتے ہیں وہ ان کی آپ کو کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں دوستو ہم آپ کا انظار کریں گے اور آپ سے پر نویدن کرتے ہیں کہ رنجن جی مہراج کی جو کتھا ہے وہ پوری سنا کرے تاکہ آپ کو ایک اچھے وچار اور اچھا گیان آپ کو ملے یہی ہماری کامناہ ہے یہی ہمارا سندیس ہے کہ رنجن جی مہراج کے دوارہ جو ایک کتھا جو وچار ہے ان کے گھر گھر تک جائے اور پورا وچسم رام میں ہو جائے دوستو نمسکار دنیواز جیسی رام